موسیقی اس قسم کا ہے اور وہ کب تک اپلائی کیا جا سکتا ہے ای ای فیملی پرمنٹ کی جو ڈیڈ لائن ہے ہوا ہے 30 جون 21 اور اس کے بعد یہ ویلیڈ نہیں ہوگا پھر آپ کو اپلائی کرنا ہوگا ای 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 سیٹلمنٹ سکیم کے تحتی اب ہم پہلے بات کرتے ہیں سرندر سنگ ای 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 فیملی پرمنٹ کے بارے میں کہ یہ کیا چیز ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر برٹش سٹیزن ہیں وہ ای 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 میں رہ رہا ہے اور وہاں پہ ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہا ہے اور اس نے اپنے نون ای 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 فیملی ممبر کو وہاں بلا لیا ہے اور اس نے اس کو جوائن کر لیا ہے بیفور 1 جنری 21 تو وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتا ہے ای 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 فیملی پرمنٹ فور کمین ٹو دا یوکی اس کے لئے کون لوگ الیجیبل ہیں اس کے لئے الیجیبل ہیں سپاؤس انڈر 21 یار اول چائل گرینڈ چائل اس کے لئے جو الیجیبل کر سکتا ہے وہ بہت ہی آپ کو ذہن رکھنا چاہیے کہ جو بریٹش فیملی ممبر ہے مست ورک ان دا ای 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 او اور اس نے جو ای 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 کنٹری ہے جس میں رہ رہا ہے اس کو ہی اپنا مین ہوم رکھا ہو تو پھر ہی آپ اس کے لئے الیجیبل ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ کٹگری ہے وہ ہے ای 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 فیملی پرمنٹ ریٹین رائٹ آف ریزیڈنس اب ریٹین رائٹ آف ریزیڈنس کے تحت بھی آپ ای 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 فیملی پرمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں دفرند قسم ہیں مثال کے تو پھر ہم بات کرتے ہیں اگر آپ ای 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 کے آپ پارٹنر تھے اور آپ کے پارٹنر کے ڈیتھ ہوگی ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو پارٹنر تھا ای 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 فیملی ممبر اور اس کے ساتھ آپ کی دیورس ہو گئی ہے تو پھر تین سال بعد آپ کٹھے رہتے تھے تین سال بعد ڈیوارکٹ ہوئی تو پھر آپ EEA فیملی پرمٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئے آپ ڈومسٹیک والنس کا شکار ہو گئے ہیں آپ EEU فیملی EEU کے آپ پارٹنر تھے ڈومسٹیک والنس کا شکار ہو گئے تھے تو پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے بچے بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ UK میں پڑھ رہے ہیں اور ان کے والد یا والدہ جو بھی ہیں ای ایو تھے نیشنل تھے اور وہ یوکے چھوڑ چکے یا ان کے ڈیتھ ہو چکے تو جو بچہ ہے وہ بھی ای 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 فیملی پرمنٹ کے طرح اپلائی کر سکتا ہے ناکسٹرم بات کرتے ہیں ای 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 فیملی پرمنٹ ڈیریویٹیو ورائٹ آف ریزیڈنس یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ ہے کہ اگر آپ اپلائی کر سکتے ہیں جو چائل ہوگا وہ ای 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 نیشنل ہونا چاہیے اور وہ یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہا ہو اس کے علاوہ آپ پرامی کیئر ہیں برٹش چائل کے اگر آپ پرامی کیئر ہیں برٹش ڈیپنڈنٹ ایڈلت کے اور آپ اس کٹیگری قطعہ اپلائی کر سکتا ہے لیکن آپ کو پروف دینا ہوگا کہ آپ دے ٹو ڈے جو شخص ہیں اس کی آپ کیرر کی رسپونسیبیٹی ادا کر رہے ہیں اس کے ڈسیئن لے رہے ہیں ایڈیوکیشن کے حوالے سے ہیلتھ اور فائنانس کے حوالے سے آپ نے یہ پروف کرنا ہے جس کے آپ پرامیر کیرر ہیں تو یہ جو ای 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 فیملی پرمیٹ ہے یہ ای 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 سٹرمنٹ سکیم فیملی پرمیٹ سے ڈیفرنٹ ہے ای 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 فیملی پرمیٹ میں آپ نے پروف کرنا ہوتا ہے ای 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 نیشنل نے کہ وہ کوالیفائیڈ پرسن تھا اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ ویزا گرانڈ کیا جاتا تھا پھر اگر آپ نے یہ ای 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 فیملی پرمیٹ لے بھی لیا پھر بھی اس کے بعد آپ نے اس کو کنونٹ کرانا ہوگا ای 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 سٹرمنٹ سکیم میں یہ کیونکہ یہ ختم ہونے جا رہا ہے اس کی جو ڈیڈ لائن ہے یہ اپلائی کرنے کی ہے 30 جون 2021 تو اگر آپ کو کوئی کسٹن ہے اس حوالے سے آپ مجھ سے کسٹن کر سکتے ہیں کسی بھی ایمیگریشن کٹیکوری کے حوالے سے آپ کو مجھ سے مجھ سے کسٹن کریں اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا بھی نہ بولیں اور ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے اپنا اور اپنے اید کے لوگوں کا بہت خیال رکھوں میرے اس چینل کا بھی تینکیو